السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خوش اور آباد رکھے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آج میں آپ کے لئے سوال و جواب کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ چار سے پانچ سوال اور ان کے جوابات دیں گے اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ مسلمان بہن بھائیوں کا فیدہ ہو سکے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو پہلا جو سوال ہے وہ کسی نے کیا ہے کہ روزی میں برکت کے لئے کیا کریں کوئی وظیفہ بتا دیں تو بھئی روزی میں برکت کے لئے آپ استغفار کریں جتنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے استغفراللہ پڑھیں آپ استغفراللہ ربی من کل ازمی واتو بھی لائی استغفراللہ پڑھیں آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ یہ پڑھیں استغفار کیا کریں اللہ سے گھر گڑا کر معافی مانگا کریں تو انشاءاللہ آپ کی روزی جو ہے نا وہ کھل جائے گی اس میں برکت ہو جائے گی آپ کو کبھی تنگی نہیں آئے گی دوسرا کوسٹن کیا ہے ایک بھائی نے کہ کیا کسی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے آپ ڈریکٹ اللہ سے دعا مانگا کریں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتلایا کہ ڈریکٹ جو ہے وہ اللہ سے ہی آپ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے ٹھیک ہے تیسرا جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے وقت کیا کریں پریشانی کے وقت استغفار پڑھیں آپ جب آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو استغفار پڑھا کریں آپ سوال اس کا یہ تھا بھائی کا کہ پریشانی کے وقت کیا کیا جائے تو اللہ سے مرد مانگی جائے کیا کیا جائے اللہ سے مرد مانگی جائے استغفار کیا جائے نہیں تو یہ پڑھا کریں آپ جب آپ کو پریشانی ہو زیادہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی اللہ تعالی ہم دور فرما دیں گے تو لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین یہ پڑھنا ہے آپ نے جب آپ زیادہ پریشان ہیں آیت کریم میں ہے اسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرم بنوازی فرما دیں گے ایک شخص نے question کیا ہے کہ کیا میں مسجد اقصہ سے جو ہے نا وہ عمرے کی نیت کر سکتا ہوں جو بلکل کر سکتے ہیں وہاں سبھی ایک شخص نے question کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہا دے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا تو اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے ایک تو ہے بھول کر رہے ہیں ہمیں سرسری کہہ دینا یعنی کہ بھول کر کہہ دیا ماں ٹھیک ہے ایک ہے جان بوجھ کر کہنا کہ میں یعنی کہ اس کو ماں کہہ دوں گا اگر وہ تو جان بوجھ کر اس نے ماں کہا اپنی بیوی کو جان بوجھ کر اس کو پتا رہی کہ میں جان بوجھ کر رہا ہوں تو پھر وہ کفارہ دا کرے گا ساٹھ بندوں کو کھانا کھلائے نہیں تو پھر دو مہینے کو روزے رکھے تو یہ جو ہے کفارہ دا کرے گا شہر اگر اپنی بیوی کو اس نے جان بوجھ کر ماں کہہ دیا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن کفارہ دا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا فیدہ ہو سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ